ایک صوبے میں ہاف فیستے میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اس بلدیاتی انتخابات کی گونج آج تک ہو رہی ہے کیونکہ حکمران جماعت جو صوبے میں پچھلے آٹھ سال سے حکومت کر رہی ہے وہ الیکشن ہار گئی ہے یعنی کہ اکثریت حاصل نہیں کر پائی ہے اور جمعیت علماء اسلام فے جو اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن میں بھی اس کی وہ اکثریت اس طرح سے نہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے بلدیاتی انتخابات کا سب سے بڑا شہر میئرشپ بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ کسی بھی میئرشپ پر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب نہیں ہو پایا ہے جا کے وہ تحصیل چیرمن کے لیے تو پھر بھی انہوں نے کچھ نشستیں حاصل کر لی ہیں کہ چودہ میمبر چیرمن تحصیل کے ان کے منتخب ہوئے ہیں اکیس تحصیلوں میں جی جو آئی فے جو ہے وہ کامیاب قرار پائی ہے اسی طرح سے دس امیدوار آزاد وہ کامیاب ہوئے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کمبیک کیا ہے اور سات سیٹیں ان کو بھی مل گئی ہیں لیکن آج کی پروگرام میں ہم جہاں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے جس پر ایک وزیر نے تو یہ کہا تھا کہ مہنگائی کا معاملہ ہے لیکن آج نہ وزیر آزم نے یہ بات کی نہ باقی وزراء یہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہوئی ہے پارٹی کے اندر گروپ بندی ہوئی ہے اب وزیر آزم کہہ رہے ہیں خود وہ مانیٹر کریں گے اس سارے عمل کو جو اگلا حصہ ہے پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس عمل کو بھی ایک تو معاملہ یہ ہے دوسرا یہ ہے جو بڑا اہم ہے وہ ہے قومی سیاسی جماعتوں کروں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت اس کے حصے میں تو جو نشستیں آئی سوائیں پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلمی نون دو بڑی قومی سیاست کی بڑی جماعتیں جو حالیہ پیش دو حکومتیں بھی انہی کے پاس رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں ایک کے پاس ایک نشست آئی اور ایک کے پاس تین نشستیں آئی ہیں کیا وجہ ہے کہ اب علاقائی سیاسی جماعتوں کی طرح رول ہوگا کہ پاکستان پیپس پارٹی ورسس تمام سیاسی جماعتیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن لڑیں گی پنجاب میں پاکستان مسلمی نون اور باقی سیاسی جماعتیں ان کے مددے مقابل ہوں گی پاکستان تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتیں کے پی کے میں ہوں گی اور اس طرح سے تقسیم در تقسیم بلوچستان میں بھی نظر آئے گی تو وہ جو قومی سیاست کے علمبردار چاروں صوبوں کی زنجیر پاکستان پیپس پارٹی کو کہا جاتا تھا میاں نواز شریف صاحب کو قومی لیڈر مانا جاتا ہے عمران خان صاحب کو قصفت وزیراعظم تو وہ قومی لیڈر کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے بچہا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پارٹیوں کی کیا حوالے سے ہمارے ساتھ نظیر لغاری صاحب موجود ہیں سینے صحافی تجیکار اور ایڈیٹر انڈ چیف بولیں لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمیں ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ بھی ہمیں جو آئین کریں گے ان سے بھی بات ہوگی رانا عرشد صاحب پاکستان مسلمی نون کے رہنما ان سے پاکستان مسلمی نون کے حوالے سے بات ہم کریں گے اور کاری اسمان صاحب سینے رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے ان سے بھی ہوگی ہے نظیر لغاری صاحب سر کارکردگی کس کی کیا ہے وہ بات کریں گے لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ قومی سیاسی جماعتیں ہمیں یاد ہے کے پی کے سے لے کر تو بلوچستان تک پاکستان پیپس پارٹی کے ووٹ بینک اور پاکستان پیپس پارٹی کے نمائندے ہر الیکشن میں جیتا کرتے تھے پھر پاکستان مسلمی نون نے بھی حکومتیں بنائی ہیں یہاں بھی سندھ میں بھی غوثری شاہ صاحب وہاں صاحب شاہ صاحب تمام صوبوں کے اندر وہ بھی حکومتیں بنا کر آئے ہیں تو اب کیا وجہ ہے کہ یہ سمٹتے سمٹتے اب محدود ہو گئی ہیں دوہزار خاص طور پر آٹھ کے الیکشن کے بعد یہ تمہارا صوبہ یہ میرا صوبہ یہاں تم جیت کے یہاں میں جیت کے مرکز میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے ایک تو یہ کہ اگلی حکومت ممکنہ طور پر حضرت مولانا اور اے این پی بنا سکتے ہیں موسیقی